اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے ہو کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے welcome to able foodies تو آج کی نیو ریسپی ہے مصر اور چاول مصر بنائیں گے سب سے پہلے تو مصر بنانے کے لیے ہمیں بہت کم انگریڈنس رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کچھ خاص اس میں نہیں جلے گا پر یہ بہت ہی خاص بنیں گے انشاءاللہ تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نیوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو ملے تو چلتے ہیں یہ ریسپی ہے یہ سیاپے کے بغیر ہے آنکھیں بن کر کے آپ لوگ اسے بھنا سکتے ہیں مصر میں نے صرف دھوکے ابھی کے ابھی رکھیں بھوکے نہیں رکھیں بس دھوکے رکھیں تو اس کے لئے کوئی گنچن نہیں ہونا چاہیے بھاگی جا رہا ہے یہ ایسی چیزیں آپ لوگ اس کے اندر سے نکال لیں ٹھیک ہے اس میں ڈلے گا ہے نمک میرش ہلدی اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ لوگ سالدن میں کھاتے ہیں اتنا آپ نمک میرش ہلدی نکال لیں اور میں نے پریشر میں ایک لسن پورا کا پورا چھیل کے تھوڑا سا کوٹ کے اس کو ڈال دیا آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں ڈالنے کے تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم یہ سارے کے سارے مصر ڈال دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے میں نے مصر ڈال دی ہے اب ہم اس میں یہ نمک میں چھلدی ڈال دیں گے اور پریشر کو ہم بند کر دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے آدھے گھنٹہ میں سے بند کر دی ہوں پھر کھول کے دیکھتے ہیں کسی کیا حد ہے ٹھیک ہے بس مصروں کو اچھے سے گل آ لیں ایک ہوتے ہیں دیسی مصر ایک دوسرے مصر ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں گلے میں دیسی مصر تھوڑے چھوٹی اور جلدی گل جاتے ہیں تو اسے ہم رکھتے ہیں پریشر چولے پہ چولے پہ رکھتے ہیں بیس من بعد آدھے گھنٹے بعد میں آکے آپ سے ملتی ہوں اب ہم بنائیں گے ساتھ تڑکے والی چاول پیاس کارٹلیا آئل ڈال دی اس کو لائٹ گولڈن کرتے ہیں چاولوں کو دھوکے میں نے رکھتے ہیں جیسے ہی پیاس لائٹ گولڈن ہوگا تو اس میں چاول ڈال دیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں مصر بھی اچھے سے گل جائیں گے تو اس کا تڑکہ بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں ہم لائیں گے چاول جو کہ میں نے دھوکے رکھے 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 تھے ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے مکس کریں گے اور اب اسے چھوڑ دیں گے ساتھ ساتھ مصر پک رہے ہیں ساتھ ساتھ چاول مصر اچھے سے گل چکے ہیں اتنے سے ہی گلانے ہیں تو چاول بھی ریڈی ہوگے تو چاول بھی پک چکے ہیں چاول بھی بن چکے ہیں اب ہم بنا لیتے ہیں مصر کو جو ترکہ لگنا ہے وہ بنا لیتے ہیں تو پین میں میں نے لسن کٹ دیا اوائل ڈال دیا اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے سمپل اور کچھ بھی نکرنا جیسے ہی لائٹ گولڈن ہوگا پھر ہم اس کو ڈال دیں گے مصروں میں دھنیا اور سبز مرچے میں نکٹ کر لیں گے پلاسٹ میں گارنک دھنیا اور مرچے اوپر ڈال دیں گے جو کہ مصر ہے اس میں درڈالنی دھنیا ضرور ڈال دی گے ٹیسٹ بوکل زیادہ اچھا ہو جاتا تھا لسن لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اب اسے ڈالتے ہیں مصروں میں لسن کا تڑکہ اس میں ڈالا دھنیا میں اس ڈال دیں دھنیا اس میں ضروری ہے تو مزید آز مصر بھی ریڈی ہے اور مزید آز چاول بھی ریڈی ہے بات نہیں یہ دھوموں کی وہاں جاتا بھائی یہ دیکھیں اور یہ مصر بھی ریڈی ہے تو ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے پیڈ بیک دیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ